بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبر لگے شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں حضرت اللہ آپ کو بھی شہریت سے رکھیں اچھا جی یہ میں آپ کو اپنے ٹیرس گارڈن کا دکھا رہی ہوں آلو بخارے کا پودہ جس میں ماشاءاللہ پھول نکالے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میں آپ کو پہلے سارے پھول دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ پھول ہے یہ پھول اس کے علاوہ تو کیا سے پھولد آہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تو صرف آپ کو پودہ دکھا لئے یہ دیکھیں اور دوسری چیز یہ اس کی مسئلہ Michigan کو کم کر لیے یہ دیکھیں اس کی میں نے ہائٹ کم کی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں یہ یہاں سے آپ پورا پودا دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیسے پھیلا ہوئے ہیں اب یہ اپنا پھیلاو کرے گا اپنی ہائٹ اوپر نہیں کرے گا یہ دیکھیں اس سے میں نے پچھلے سال پھال نہیں لیا تھا کیونکہ میں نے اس کی اوپر سے ہائٹ کم رکھنی تھی میں نے اس کو باغی سٹائل بنانا تھا آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں یہ اس گملے میں یہ والا اور دوسری چیز ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں دوسری چیز یہ دیکھنے یہ ماشاءاللہ آپ خود دیکھنے کے کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صیت بن پھول ہے اور یہ دیکھیں یہ فروٹ بھی بن گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جب چھوٹے چھوٹے بن جائیں گے میں نے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کے اس طرح کے پھل دیار ہیں تو اپنے مالی رکھی ہوئے تو وہ کہیں جی کہ اس کو ابھی کالا تیلا بھی آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ لیمڈا بارا کی بلکل سپری نہیں کرنی اس کے لئے آپ پہ اورگننگ سپری لیں اورگننگ سپری کریں گے اگر یہ مالی رکھا کیمیکل سپری کریں گے تو آپ کے جتنا بھی پھول ہیں یہ پھول سارے مر جا جائیں گے یہ پھول مر جا کے یہ گر جائیں گے یہ سارے پھول مر جا کے گر جائیں گے اور یہ پھل نہیں بنے گا یہ چیز دیکھیں یہ دیکھیں تو اگر آپ کو آرگننگ سپری نہیں ملتی بات کر رہی ہوں اگر آپ کو آرگننگ سپری نہیں ملتی تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ دس لیٹر پانی میں آپ نے ایک آدھا ڈککن لیمڈا کی سپری آدھا ڈککن ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو کہیں کہ اچھی طرح سے پودے پہ سپری کریں تاکہ وہ کالا تیلا اتر جائے ٹھیک ہے سمجھ گئے اگر جن کو نہیں بھی پتہ مالی کے کہنے پہ نہیں کرنی دس کلو پانی میں دس لیٹر والا جو ہوتا ہے نا پامپ اس میں اگر آپ کے پاس پامپ نہیں ہے تو ایک بالٹی میں ڈالیں اور اس میں چھوٹا ڈککن ڈککن کام سا ہوتا ہے جو اس کے پودے بارٹل کے اوپر ڈککن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آدھا ڈککن ڈال لیں ڈال کے اس کو سپری کریں تاکہ وہ پانی کی وجہ سے اور سپری کے بو کی وجہ سے وہ تیلا گر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو میں نے کہا یہ چیز انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں میری ویڈیو جو ہے نا ما شاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گے کہ میرے پاس جو پودے ہیں جو خود میں تیار کرتی ہوں وہی چیز میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ما شاءاللہ آپ خود دیکھیں نا ما شاءاللہ میری ٹیرس پہ پودا دیکھنی یہ دیکھیں یہ پودا اور یہ اس گملے میں ہیں ما شاءاللہ زبردست پھیل آئے گا اس کا فیل بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو میری ویڈیو کو دیکھا بھی کریں لائک بھی کریں فسکرائب بھی کریں اس کا آپ لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ہوگا آپ لوگ بھی ما شاءاللہ اسی طرح اپنے ٹیرس سے دیر سر پھیل اتار سکتے ہیں جی جی تھی یہ میری آج کی ویڈیو شکراللہ الحمدللہ اللہ حافظ